اسلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی فری قرآن ایڈوکیشن کی میں نے بتا تھا کہ انگلیش کا چینل ہے گردو کا چینل ہے اور اس کے بعد وہ میرے بچوں نے بھی دیکھا وہ چینل اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کیا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج میں اسلامباد آیا تھا تو وہ جو فری قرآن ایڈوکیشن کا آئیڈیا جن کا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر ماز ڈاکٹر ماز بیسے تو ای ان ٹی کے سرجن ہے اور ابھی یہ بس ایکزیم دینا ہے ان کو اور ان کی ریزیڈنسی وہ ساری پوری ہو گئی ہے اور یہ یہاں ایک پرائیوٹ یونیورسٹی کے اندر ریجسٹرار بھی ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ ایک کام بڑا بہت عظیم شروع کیا انٹرنیشنل مختلف زبانوں میں تو آپ سر مخصر بتائیے کہ یہ کیا ہے یہ آپ کا سارا سلسلہ سر اس میں جو فری قرآن ایڈوکیشن ہے اس کے پیچھے جو میری اپنی انسپیریشن تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کو خود ایکسپیرینس کیا اپنے لیا تو دیٹ وز دی کی ٹرننگ پوائنٹ ای مائی اون لائف اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی خوبصورت اللہ تعالی کا انام ہے ایک معجزہ ہے جو کہ ہر انسان ڈیزرف کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپیرینس کر سکے اپنے لیا تو اس میں سر آپ سے بھی ہم نے بات سیکھی اور اپنے بڑوں سے بھی سیکھی کہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا لیکن جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ای وانٹ ٹو میک اسلامی ایڈوکیشن جنیویورسل فری سٹیٹ آف آرٹ ان اویلیبل تو ایوی سنگل ہیومن بینگ انشاءاللہ اور اس میں سر میں نے اپنے لیے جو چیز دو رکھی ایک یہ کہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی اس میں سے ایک روپیہ نہیں لوں گا سر سیکنڈلی سر جو میں اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کر گزروں گا سر باقی سر اس میں اللہ تعالی نے انتہائی اس میں برکت ڈال دی آپ نے خود دیکھا ہوگا سر آپ کو اکثر لوگوں کے چہرے یاد رہ جاتے ہیں اور سائنس بیکڈ ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ ویجوال لرننگ آپ کی سب سے افیکٹیو لرننگ ہے ایٹی پرسنٹ پلس اس کے آپ کی ریٹنشن ریٹ ہے کمپیرڈ تو اینی فرم آف لرننگ سے تو اس کا ایک سر جو پروف آف کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر وی ہیو نو اٹوٹل آف ٹین ملین پلس سوشل میڈی سبسکرائبز اکروس آل دی پلیٹ فورم سر انشاءاللہ اور ہماری سر کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا کا جو بیس کالر ہے رہ رہا ہے ان ایوی سنگل فیلد ہم اس سے پکڑ کے اس کا کام اس پلیٹ فورم کے ذریعے ہر انسان کے لئے کمپلیٹلی فری آف کاسٹ رہتی دنیا تک سر وہ ان کے ایکسیسیبل ہوسے انشاءاللہ تو یہ انہوں نے ایک جو ہے کنونیشنل ٹیچنگ بھی ہے ساتھ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈز جو ہیں وہ ایک تھیوری ہے جسے کہتے ہیں ڈیول کوڈنگ تھیوری کہ جب بھی دماغ کے اندر کچھ چیز ڈالنی ہو تو اگر وہ ڈبل کوڈ ہو جائے اور پھر ایک اور تھیوری آئی سے کہتے ہیں ملٹی کوڈنگ تھیوری اسی سے آڈیو ویجوال ایڈ کا لفظ نکلا ہے کہ جب آپ آڈیو ویجوال کٹھا کر دیتے ہیں تو کوڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان کے جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سے لرننگ جو ہے وہ ساری کی ساری ملٹی کوڈنگ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ ہے سی ٹوٹل سٹوری سر تینکیو سو مچ سر اور باقی لوگوں کے لئے صرف یہ ہوگا کہ ہمارے انگلیش والے ایڈیوکیشن چینل میں الحمدللہ ٹین ملین پلیس سوشل میڈیا سبسکرائب بیس ہیں لیکن اردو میں ہمارا کانٹنٹ کمپلیٹلی اویلیبل ہے فری آف کاؤس وہ سارا کانٹنٹ پروپر پروفیشنلی ایڈیٹیڈ انٹو اردو لیکن اس میں بھی مطلب ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ خود بھی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان تک شیئر کریں تک شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شکریہ